دوستو اگر آپ بھی بھارت کی شاندر جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روحی شرما کی خطرنا کپتانی اور اکشر پٹیل وچہل کی شاندر گیندبازی سے بھارتی گرگٹیم میں کھارے ہوئے میچ کو جیت گئی لیکن کیسے تیسرے ڈی ٹوینٹی میچ کو جیت کر بھارتی ٹیم نے کلین سویپ سے پوری سیریز کو اپنے نام کر لیا وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی پرانتو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے آج بھارتی ٹیم کس ایک کھلاڑی کی وجہ سے جیتی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارتر نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کا تیسرے ڈی ٹوینٹی مقابلہ ایڈن کارڈن میں کھیلا گیا اور یہاں بھی روحی شرما نے اس بار پہلے پلے بازی چنی تھی پلے بازی میں خود ہی کپتان صاحب نے ایسی کپتانی پاری کھیلی کے اکتیس گیندوں میں چھپن رن جڑ دیئے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس پاری میں روحی شرما نے کئی کترناک چوکے اور چھکے لگائے تھے روحی تنے اکسو نبی کے سٹرائک ریٹ سے تین چھکے وہاں پانچ چوکے جڑ دیئے تھے عشان کشن بھی کم نہیں تھے وہ بھی انتیس رن لگا گئے اور دونوں کھلاڑیوں نے دس اوور میں ہی ہماری ٹیم کو اسی کے پار پہنچا دیا تھا لیکن ان کے علاوہ میڈل آرڈر میں پھر اور کوئی کھلاڑی کچھ خاص نہیں کر سکا شرے سیئر پچیس رن وینکٹے شہیان بیس رن پر آؤٹ ہو گئے تھے پرانتو جاتے جاتے دیپک چہر کیمیو پلے کر گئے آپ کو بتا دے کہ آٹھ گیندوں میں ہی چہر نے اکیس رن جڑ دیئے تھے اور اکیلے آخری اوور میں ایڈم ملنے کو انہوں نے انیس سن جڑ دیئے تھے کس چھوٹی بات توفانی پائی کے چلتے ہی بھارتیا کرکٹیم ایک سو چوراسی تک پہنچ گئی اور جیتنے کا لکشے ملا ویرودی ٹیم کو ایک سب پچیاسی رنوں کا اب دوستو لکشے سے صاف ہو چکا تھا نبے پرتیشت تو بھارت ٹیم جیت چکی ہے لیکن میدان میں آ کر روحوی شلما کی کپتانی اکشر پٹیل اور چہل کی گیند بازی کا ایک ایسا کمبینیشن دیکھنے کو ملا جس کے آگے نیوزیلینڈ کی ٹیم نتمس تک ہو گئی واتھی آورز میں تو نیوزیلینڈ کی ٹیم کی شروعات کافی تابر توڑ رہی دو آور ختم ہوتے ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم کا سکور 21 تک ہو چکا تھا کہ تبھی پاری کے تیسرے آور میں اکشر پٹیل نے چمتکار ہی کر دیا اور ایک ہی آور میں ایسا دو بڑے چھٹکے لے ڈالے جس سے کی سب سے بڑی مدد مل گئی دوستو اس آور کی پہلی گیند پر ہی اکشر پٹیل نے نیشل کو سب سے پہلے اپنے جال میں پھسایا آپ کے بتا دے کہ اکشر پٹیل کی پھر کی گیند بازی میں نیشل اس طریقے سے کنفیوز ہوئے کہ وہ ہرشل پٹیل کو بہت ہی آسان سا کیچ سما بیٹھے اور ان کی پاری پانچ رنوں پر ہی سماپت ہو گئی اگلا وکٹ لینے میں ماتر پانچ گیندوں کا سمیں لگا اکشر پٹیل کو کھلاڑی چیپمن جو کی پچھلے دو میچز میں کافی آکرامک رہے ہیں وہ دو گیند کھیل کر اکشر پٹیل کی ہی گیند پر بڑا آسان سا کیچ سما بیٹھے رشہ پانت کو جس سے کی یہ وکٹ بھی اسی آور میں مل گیا دو بڑے چھٹکے لگنے کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم بکھرتی نظر آ رہی تھی لیکن کپٹل ٹٹے ہوئے تھے کیجی بیچ میدان میں آ کر گلین فلپس کچھ کر باتے چار گیندے کھیل کر وہ بھی اکشر پٹیل کی گیند پر کلین بوٹ ہو گئے وہ بھی شونے پر دو سو تین وکٹ شروعاتی دور میں تینوں اکشر پٹیل کے نام رہی کپٹل میدان پر سیٹ تھے ان کا وکٹ بہت ہی ضروری تھا کہ تب ہی میدان میں چہل نے سب کا بتا دیا کہ ایکسپیرینس کیوں ضروری ہے دوستو کپٹل نے تباہی مچا رکھی تھی چار چوکے اور چار چھکے جڑ کر انہوں نے چھتیس گیندوں میں کیاون رن تک لگا دیا تھے کہ تب ہی چہل نے اپنی فرکی گیندبازی کے جال میں کپٹل کو پڑا شاٹ مارنے پر مجبور کیا لیکن گیند ان کے پلے پر آ ہی نہیں پائی اور وہ کیس سامبیٹھے سوری کمار یادف کو جس سے کہ ہمیں کپٹل کا بھی وکٹ مل گیا اور اب چار وکٹ ہو گئے تھے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے اور دوستو اس کے بعد میدان میں آ کر سی فٹ اور سینٹنر جیسے کھلاڑی تو رناؤٹ ہی ہو گئے تھے بات رہی جیمین ایشم کی تو وہ بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور چہل کی بھی شاندار گیندبازی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو سب سے بڑا وکٹ دلایا لیکن جیت کا سب سے بڑا فیکٹر ہے روحی شرما کی شاندار کپٹانی جنہوں نے وقت وقت پر فیصل لیے اور ان کی کپٹانی کے بلبوتے پر ہی بھارتی کرکٹ ٹیم اتنی آسانی سے اس میچ کو جیت کر سیریز کو ہی تین شونے سے جیت چکی ہے دوستو یہ شروعات ایک سنہرے دور کی کیونکہ روحی شرما کتنے انبھوی وہ سفل کپٹان ہیں یہ ہم سبھی جانتے ہیں لیکن بھارت کی جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے